بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اس کے نام سے جو بڑا رحمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے امام علی علیہ السلام کے خدمت میں شخص آیا اور پوچھنے لگا یا علی ایسے کوئی گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں ہی ملے گی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا دنیا کے تین گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا وہ پوچھنے لگا یا علی وہ کون سے گناہ ہیں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا پہلا گناہ ماں باپ کو تکلیف دینا ہے جو انسان اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کو تکلیف دے گی اور یوں وہ دنیا و آخرت میں شدید پریشانی اور مسئیبت کا شکار ہو جائے گا دوسرا گناہ لوگوں پر ظلم کرنا زیادتی کرنا ہے جو انسان لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے گا تو اس انسان کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور یوں وہ دنیا و آخرت میں بری طرح رسوا ہو جائے گا اور تیسرا گناہ دوسروں کی نیکی اور اچھائی کی قدر نہ کرنا یاد رکھنا جو انسان لوگوں کی نیکی اور اچھائی کی قدر نہیں کرے گا تو کچھ عرصے بعد اس کی نیکی اور اچھائی کی بھی قدر نہیں کی جائے گی اور یوں وہ دنیا و آخرت میں ناکامی اور مصیبت کا شکار ہو جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے بنائی ہوئی ویڈیو بسند آئیے ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں شکریہ